اچھا سر یہ جو خبریں تھیں کہ آسف علی زرداری صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی بانی پی ٹی آئی سے لیکن انہوں نے منع کر دے اس میں کوئی صداقت ہے نہیں نہیں ایسے کوئی صداقت نہیں ہے پی ٹی آئی شیر افضل صاحب نے کہا کہ جی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی زرداری صاحب نے لیکن دیکھیں شیر افضل صاحب کم کیا کروں ان کے تو گھر والے ان کو سیریسلی لے لیتے ہیں میڈیا اور عوام ان کو کیوں سیریسلی لے رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا مگر اس بات کی ہم نے تردیس کر دی ہے کہ دیا ہے لڑی کہ ایسی کوئی چیز نہیں پہلی چیز ہوتی تو ہم بطا دیتے ہیں دوسری چیز متحدہ قومی موکمنٹ کے حوالے پہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے ان کے پاس پولیگ اجنٹس نہیں تھے ان کے پاس ووٹرز تو چھوڑے ان کے پاس ان کے پاس ان کے سپورٹرز نہیں تھے ان کے پاس ورکرز نہیں تھے میں اپنے ہلکے کورنگی کے آپ کو حال بتا دیتا ہوں ان کا جو این اے کا امید وار ہے نمبر سکس پہ آ رہے تھے اور ان کو اٹھا کے نمبر ون پہ جدا دیا گیا تفصیلی ویڈیوز بھی مندر عام پہ آئی ہیں کہ کیسے وہ ٹھپے لگا رہے تھے لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے این اے کا جو ان کا الیکشن آفس تھا وہ الیکشن کے دن بند رہا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان الیکشنز پہ کیا مسلم لگ نون کے علاوہ کوئی اور جماعت خوش ہے کہ الیکشنز صحیح ہوئے ہیں میرے حساب سے تو نہیں کوئی جماعت خوش نہیں ہے کوئی جماعت خوش نہیں ہے یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں داندلیو بھی ہے جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے جی ای 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 فالے بھی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی تو خیر کہی رہی ہے تو صرف متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکستان مسلم لگ نون دو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشن سے مطمئن ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور شادیہ مری صاحبہ نے جو بات اپنی پیس کانفرنس میں کی دوہدہ چوبیس میں سب حدے پار کر دی بلکل ایسا ہی ہوا ہے کراچی شہر میں جس پارٹی کا جنون ایک سیٹ کا منڈیٹ بھی نہیں تھا اٹھا کے سترہ اٹھارہ سیٹے ان کو دے دی سارا منڈیٹ آپ کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا مکس تھا جس کا جو بھی ہے وہ تصمیم کرنا چاہیے کورنگی سے جو آپ کہہ رہے ہیں چھٹے نمبر پہ تھے اس میں پہلے نمبر پہ کون تھا وہ پہلے نمبر پہ ہم تھے اگر نہیں تھے تو آجیں دکھا دیں ہم نے کوٹ میں چیلنج کیا ہوئے آگر پی ٹی آئی کا تو سو بس ملہ آگر ہمارا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے مقابلہ تھا پیپلز پارٹی کہتی ہمارا پی ٹی آئی سے مقابلہ تھا یہ اتنا ویگانی شادی میں عبداللہ دیوانا نمبر چھے سے اٹھا کے آپ نے نمبر مندر کسی کو پٹھا دیا ساری پی ایس پروینچن اسیمبلی کی سارتو ایسے تو دیفنس کی سیٹ جس پہ مردہ اختیار بھی جیتے ہیں آہ وہاں تو نیچے کی سیٹوں پہ ریحان جو بندوخڑا ہیں آہ پی ٹی آئی کے وہ جیت گئے اور قومی اسیمبلی کی سیٹ کا ریزلٹ جیکسر مختلف ہے ایسے تو سر آپ کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے آخر میں یہ ریزلٹ نکالا گیا ہے فارم فورٹی فائی اس کے نکالیں تو نتائج بالکل مختلف ہیں اس پہ بھی جائیں گے آپ فارم فورٹی فائی کے حساب سے سر آپ کہہ رہے ہیں کورنگی والی سیٹ پہ فارم فورٹی فائی لیں اس پہ ساتھ چلیں گے کراچی کی ساری سیٹوں پہ پھر کس طرح کر لیں نا سر تو میں منع کر رہا ہوں کہ سر پھر آپ کی بھی سیٹیں جانے کا خطرہ ہے جیسے اینے ٹو فورٹی ون ہے خرم شیرزمان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آپ فارم فورٹی فائی پہ آ جائیں اور میں آپ کو دکھا دوں گا کون کون سے نمبر پہ کس نمبر پہ بھائی آپ ہمیں نہیں دکھائیں ان سے کہیں کورٹ میں جا کے دکھائیں ہم بھی کورٹ جا رہے ہیں وہ بھی کورٹ جا ہے کورٹ فیصلہ کر لیں جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے تو سر اب اگر الیکشن میں آپ دھاندلی کہہ رہے ہیں تو کیا آپ بھی اتجاج کی طرف جائیں گے ہم اتجاج ہم اپنی قانونی جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں کورٹ میں ہم جا رہے ہیں ہم نے چیلنج کر دیا ہے کورٹ میں اور باقی ہر پورم پہ میڈیا پہ بھی ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں باقی جا جگہ ہو رہے ہیں پریس کونفنسل بھی کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہاں کہاں سر اٹھا تارڑ والی سیٹ پہ سر وہ سیٹ بھی چیلنج کیا آپ نے اٹھا تارڑ والی جس پہ بلاوکٹو زرداری صاحب ہار گئے ہیں ساری سیٹ ہم نے کیا جہاں ہمیں لگائے کہ وہاں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو وزیراعظم کا ووٹ دے نکلی تیار ہے سر ہی تو پھر وہی پی ڈی ایم پی ڈی ایم ٹو بن گئی ہے جس طرح آپ لوگ کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی حکومت سازی کے حوالے سے تو لوگوں نے کہا جی فرق کیا ہے سولہ مہینی کی جو حکومت رہی اس میں یا آپ جو بننے جاری کیا ڈیفرنس ہے سر آپ مجھے آپ بتا دیں سر مجھے میں آپ کو بتاؤں گا آپ سنیں مجھے انٹرپ کرے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں ہم وزارتیں نہیں لے رہے ڈیفرنس یہ ہے کہ پی ٹی دیکھیں ہمارا ایک ایک اصول ٹریجری بنچز پہ تو بیٹھیں گے نا سر ساتھ حکومت کے تو ہوں گے سر آپ بتائیں آپ بتائیں جی 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 دیکھیں ایک سیمپل سیاست کا اصول ہوتا ہے جو بھی پارٹی سنگل جس کی مجورٹی سب سے زیادہ سیٹوں کے آتی ہے اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حکومت بنائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں ہم تو پی ٹی آئے پہ بات کرنے کو تیار سہیں مگر پی ٹی آئے ہم سے بات کرنے کو نہیں تیار تو اب ہمارے پاس آپشن کیا بچائے ہم یہی کر سکتے ہیں ہم مزید ان چیزوں کو تفادم کی طرف نہیں لے کے جائیں اور ہم جو ہیں جو بھی سیکنڈ لاجس پارٹی جس کو سب سے زیادہ وڈ پڑھیں چلے پی ٹی آئے دسن وانٹ ٹاک تو اس تو سب سے سیکنڈ جو آئی ہے وہ یہ ہے ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں وزیر آدم بننا ہمیں نہیں چاہیے کوئی منسٹری ہمیں نہیں بننا حکومت پی ٹی آئے مٹو یہ اس لیے نہیں ہے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چیزوں کو سٹیبلائز کیا جائے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا اب سٹوپ مارشٹ کو دیکھیں صحیح کہہ رہی ہے سر مطلب ملک کو سٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ نہیں ہے اس ٹیپ مجبوراً لیا ہے سر کیا کہیں گے جی ڈی اے کیا والے سیاسی عتیم کہا گیا ان کو لیکن سر وہ تو کل بڑا زبردست دھرنا کرنے جا رہے ہیں جو نیشنل اپنا سپر آئیور نیشنل آئیور اس کو بلک کرنے جا رہے ہیں اس کے انٹریجنج کو آپ نہیں سمجھتے سر حالات مطلب اب مزید خرابی کی طرف چلے جائیں گے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اس نے بھی کل جو ہے اعتجاج کی کال دے دی ہے جے یو آئی جو ہے اس کی جانب سے بھی اعتجاج کی کال ہے کیا کہیں گے سر مطلب ایسی صورتحال میں کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ان پارٹیوں کو بھی کم از کم ان سے مشابرت کی جائے تاکہ پاکستان کو اب مزید ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے نا وہ اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ آج کسی بچے سے بھی جا کے پوچھنا ہے کہ پولٹیکل میچوریٹی کا مظاہرہ کونسی پولٹیکل پارٹی ہے اسٹائنٹے کا رہی ہے تو ہر کوئی آپ سے کہے گا پیپلز پارٹی کا رہی ہے وہ جہاں اعتداد ریکارڈ کروانا ہے ہم اب اپنا کروا رہے ہیں مگر ہم تفادم کی طرف یا انسٹیبلیٹی کی طرف نہیں لے کے جا رہے جی ڈی اوک اگر ہم نے کہا سیاتی یتیم ہو گئی ہے اس لئے کہ وہ اپنا اپنی پرپارمنس نہیں دے سکے کوئی سیٹیں نہیں نکال سکے وائپ آؤٹ ہو گئی تو بالکل ایسا ہی ہو اور جہاں تک جو دھڑنے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو پر امن اعتجاج کرنا ایک دیموکرائٹک رائٹ ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے تو جو وہ کر رہے تو اس پر میں تنقید کا نشانہ ان کو نہیں بناوں گا ان کا حق ہے ان کو لگتا ہے کہ دلت ہوا ہے تو مگر ساتھ ساتھ کوٹ بھی جائیں کوٹ میں بھی چیلنج کریں ثبوت جو بھی چیزیں کوٹ میں پیش کریں election tribunal میں کریں جیسا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ بھی کریں نا پھر سیاست یا آپٹکس کے لئے یہ نہیں کریں بھئی ہم دھرنا دے رہے ہیں بھئی ہم یہ کر رہے ہیں بھئی باقی آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور اگر فارم پورٹی فائیو ہیں آپ کے پاس آپ کو لگا ہے ریزلٹ چینج ہیں آپ کے پاس ویڈیوز ہیں آپ کے پاس تھپتے لگے رہے ہیں چیزیں آپ نے پکڑی ہیں لوگوں کی آپ کو آرو کی انوالمنٹ ہے جب ہم چیزیں ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو اس طرح آف کریں سوا بسم اللہ